تعلیمی زون اونتی پورا کی طرف سے آج پدگاں پورا گاؤں سے ڈاڑس راترال تک بچوں کو سرکاری سکولوں میں انراج کرانے کے حوالے سے ایک مہم چلائی گئی جس میں طلبہ کے علاوہ اساتیزہ کی ایک بڑی تعداد نہیں سالیا اس انرولمنٹ ڈرائیو کو ایڈی سی اونتی پورا زفر حسین شال نے دی ای پی او پلوامہ منظور احمد خان تحصیل دار اونتی پورا شکیل احمد زونال ایڈوکیشن آفیسر اونتی پورا محمد آزاد لون کلسٹر ہیڈ چرسو محمد اشرف آگا اور کلسٹر ہیڈ نورپورا کی موجودگی میں آگاز کیا اس موقع پر زفر حسین شال نے اپنی تقریر میں کہا کہ انہیں علاقے کے مختلف سرکاری سکولوں کے لیے اندراج کی مہم کا اعلان کرنے پر خوشی ہے انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد معاشرتی اور معاشی بسم اندر سے خطہ نظر تمام بچوں کو میاری تعلیم فراہم کرنا ہے دیکھیں جیسا آپ نے ابھی خود دیکھا کہ آج ہم احمد نیپورا میں بیسکلی ایک ڈرائیو کر رہے ہیں جس ڈرائیو کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ماس اویرنس جائے جس میں یہ بتایا جائے کہ سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کتنا اپگریڈ ہو گیا کتنی بہتری آگئی ہے اور سمارٹ کلاسز آگئے ہیں پڑھنے کا طریقہ بدل جا گیا ہے نیشنل ایڈکیشن پالیسی میں بہت ساری چینجز ہوئی ہیں جس چینجز کے تحت بچوں کو اور ٹیچرز کا ایک نظریہ بدل گیا ہے ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کا اسی زمین میں ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک بھی بچہ جو ہے وہ نہ چھوٹے وہ سکول جائے اور سکول میں اس کا ایڈمیشن ہو at the same point of time ہم یہ بھی جاگری دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز میں اور گورنمنٹ سکولز میں کیا ڈیفرنس ہے اور گورنمنٹ سکولز کیوں بیٹر ہیں کیوں بچوں کو پریفر کرنا چاہیے اپنے جو یہ ہمارے والدین ہیں ان کو کیوں پریفر کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ سکولز میں ہی اپنے بچوں کا ایڈمیشن کر رہے ہیں اس میں کیا فائدہ ہیں ان کے وہ کیسے بیٹر ہیں اس یہاں کے ہمارے استاد کتنے کالیفائیڈ استاد ہیں یہاں پہ ہمارا انفرسٹرکچر کتنا بیتر انفرسٹرکچر ہے یہ ہم پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی